باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت رسولوں کے عمال اس کا پہلا باپ اور اس کی پندرمی آیت سے لے کر سترمی آیت تک اور پھر بیسمی آیت سے لے کر چھبیسمی آیت تک اور انہی دنوں پترس بھائیوں کے درمیان جن کا شمار ایک سو بیس کے قریب تھا کھڑا ہو کر بولا اے مردو بھائیو اس نوشتے کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے دعوت کی زبانی اس یہودہ کے حق میں پہلے سے کہا تھا جو یسو کے گرفتار کرنے والوں کا رہنما ہوا وہ ہم میں گنا گیا اور اس خدمت میں شریک تھا کیونکہ مزامیر کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس کا مسکن اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور یہ کہ اس کا احدہ دوسرا لے لے پس جو لوگ برابر اس مدد تک ہمارے ساتھ رہے جب خدامن جسو ہمارے ساتھ آمد و رفت رکھتا رہا یعنی یوہنہ کے استباق سے لے کر خدامن کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک لازم ہے کہ ان میں سے ایک ہمارے ساتھ اس کی قیامت کا گواہ بنے پھر انہوں نے دو کو پیش کیا یعنی یوسف کو جو برصبہ کہلاتا اور ملکب بصدیق تھا اور متیاس کو اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے خدامن تو جو ہر ایک دل کو جانتا ہے ظاہر کر کہ ان دونوں میں سے تو نے کسے چنا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی وہ جگہ لے جس سے یہودہ خارج ہوا تاکہ اپنی جگہ چائے اور انہوں نے ان کے بارہ میں کورا ڈالا اور کورا متیاس کے نام نکلا پس وہ گیارہ رسولوں کے ساتھ شمار کیا گیا پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو بھی حدود